وہاں ان کو کھانا ملتا اور صبح کو پھر دوبارہ ان کو کھانے کے بعد مزدوری کی لینے جائے جاتا تو ان اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام یہ کر رکھا تھا کہ دن میں تو ان کو کام کے علاوہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی رات کو جب وہ کیم میں واپس آ جاتے تھے تو فوراں نہیں لیٹتے تھے انتظار کرتے تھے کہ نگرانی کرنے والا آدمی سو جائے جب وہ سو جاتا تھا تو چکے سے نکلتے تھے اور قریب میں ایک پہاڑی تھی وہاں کچھ جگہ تھی وہاں جا کر حضو کرتے اور صبح سے رات تک کی ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ انتظار کریں ہم جیسے لوگ اپنے بستروں پہ بیٹھ کر نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں وہ ایسی مشقت کے بعد دن بھر کی محنت کے بعد جاتے تھے دوبارہ اور نمازیں پڑھ کر بھی راتے تھے کیم میں اور سوتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے ملک نے اس ملک پر حملہ کیا تو ان کے جو آقا کہلو ان کو کبختوں کو ان کو ضرورت ہوئی لڑنے والوں کی تو ان سے بھی کہا انہوں نے کہا تمہیں ہماری طرف سے جنگ میں لڑنا ہے اور اگر تم لڑے ہماری طرف سے تو ہم تمہیں انعام دے گے اور بہا کر دے گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انعام نہیں چاہیے اگر آپ جیت گئے تو ہمیں فقط یہ انعام چاہیے کہ مسجد بنانے کی اجازت دی جائے ان کی طرف سے لڑے کچھ شہید بھی ہو گئے اور جب وہ جیت گئے تو پھر وہ مسجد بنانے کی اجازت ملی ہے اور وہ مسجد موجود ہے تو ایک بات یاد آئی صرف یہ کہنے کے لیے کہ مشکل حالات ہیں حالات سے لوگ پریشان ہیں جب بھی ہم لوگ دو چار رات بھی بیٹھتے ہیں تو حالات پر گفتگو کرتے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حالات پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنے حالات کو بہتر بنانے پر گفتگو کیا کریں عام نزاج یہ ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے فنہ پارٹی یہ کر رہی ہے فنہ جگہ یہ ہو رہا ہے کیا کرنا ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کم ہے تو اس تعلیم کو اچھا کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے اگر کوئی بیمار ہے اس کی علاج کے لیے کیا کرنے کے چکار